موسیقی پرائیم ٹائم کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیشن اور مسالی 100% پیور این آدھا اب میں محمد عمجد علی پرائیم ٹائم میں آپ کا خرم اقدم ہے ناظرین کرام جب سے اسلام آیا ہے تب سے اسلام دشمنی کا سلسلہ شروع ہو چکا اور اس کے بعد مسلسل اسلام دشمنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا جو ہے واقعہ پیش آتا رہا ہے کبھی نیدرلانڈ میں ہوتا ہے کبھی یوکے میں ہوتا ہے کبھی فرانس میں ہوتا ہے چنانچہ اب ہندوستان میں یہ اس قسم کی آوازیں زیادہ بلند ہونے لگی ہیں ہم نے سوچا اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے ایڈوکیٹ میر مسعود خان صاحب سے ایڈوکیٹ میر مسعود خان صاحب آپ کا بیوین چینل پر خیر مقدم ہے تینکیو صاحب خان صاحب آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ وقتاں فوقتاں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازبہ کلمات کہنے کا سلسلہ ان کے کارٹون بنانا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ ہندوستان میں حال ہی میں ایک شخص یتی نرسنگھانند سردفتی کے نام سا جو ہے پندتوہ ملیٹنٹ لیڈر ہے اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو آپ اس بارے میں اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں اور اس کا صدباب کیا ہے ذرا بتائیے یہ آپ کے سوال کو اور یہ جو بھی سرسوتی ہے یہ عدوی کے حرکت کو ہم دو پس منظر میں دیکھیں گے ڈینمارک کا اگر کیریکیچر کا خصہ ہو یا فرانس کے جو کیریکیچر کرنے کا خصہ ہو دیکھیں اس کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ایک کیا یہ فرنج ہیلیمنٹ ہے کیا یہ ملیٹنٹ ہے یا یہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے دوسری چیز کیا اس کے لیے law available ہے اور اگر ہے تو اس missionary کیا کام کر رہی ہے پہلا یہ ہے کہ جو ڈینمارک کا جو کیریکیچر کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں وہاں کی پبلک کا بہت زیادہ ریاکشن رہا اور گورنمنٹ اس پہ ایکشن لی دوسرا فرانس میں جو ہوا اس پہ بھی آپ دیکھیں بہت بڑا اس کا وائلنس ہوا ریاکشن میں لیکن دونوں جگہ پہ سٹیٹ گورنمنٹ جو تھی اس کو سپانسر نہیں کر رہی تھی نہ سپورٹ کرے نہ سپانسر کرے نہ کبھی اس کی تائید کرے جے کمنگ بیکٹو انڈیا it is very unfortunate that from 2014 onwards جب سے یہ رسس بیکٹ بی ایچ پی اور بی ایچ پی کی گورنمنٹ آئی مسلمان کرسچن دلت اور مسلمانوں کے سنٹیمنٹ کنٹینیوس کی ہرٹ کیے جا رہے ہیں اب اس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ فرنج ایلیمنٹ نہیں ہے ہم ہم آپ آپ کنٹینیوس لی یو پی دیکھئے یا انڈین گورنمنٹ کے سارے منسٹرز کو دیکھئے ہم یہ سارے کے سارے سٹیٹ سپانسرڈ ہے ہم اور یہ جو ایکٹ یہ جو ان لوگ ان کا کنڈیکٹ ہے یا سارسواتی ہے یا جو بھی ہیں ہم ان کا جو کنڈیکٹ ہے اس میں دو ڈائریکٹ سیکشن سے ائی پی سی میں ڈو نائنٹی فائیو اے اور ون ففٹی تری جے ریلیجیس ریلیجیس آہ فیلنگ سو ہرٹ کرنا ہم اس کے ساتھ ساتھ اس میں انلافل پریونشن ایکٹویٹی ایکٹ بھی لگتا ہے جے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹربنگ پیس آف دے کنٹری ہم یہ ٹیروریزم کے ایکٹ ہے انہیں ایکٹ کے تحت ہم مگر ہوتا یہ کہ جب کبھی بھی اور اس کو میں ہندو توا یا کسی ہندو ورڈ جو انڈیا کا سینٹیمنٹ ہے ہندو ورڈ اس کی جو بھی گرامٹیکل یا سائنٹیفکل میننگ ہے ہندو کی ہندو ہے ہندو ہے لیکن میں ہندو توا ورڈ نہیں بولوں گا کیونکہ سو کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو یہاں پہ ہندو اپنے آپ کو مانتے یہ جو یہ جو ورڈ ہے یہ سانگی ہے یا بھاج پا پائی ہے جے اگر میں فرض کر یہ ہندو توا بولوں گا تو اس کے ساتھ فرسٹ ورڈ ہندو لگنے سے کافی ایسے سو کروڑ میں سے میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن کروڑ یا اس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو نہ مانتے نہ اس کو اپروف کرتے ہم تو وہ توا لاسٹ کا توا لگانے جائیں گے ہم پریفکس کر دیں گے ہندو چک ایسے ہم نائنٹ جسٹیفائیڈ ان سینگ سو اس کا ڈائریک ورشن ہے سانگی یا بھاج پای یہ لوگ ہیں جو ملٹنٹ ہیں یہ لوگ ہیں جو اگرسیف اگنس موسلمز اسی وجہ سے کہ ان کا یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے پولیٹیکل ٹکٹ ہے اور اس کا پولیٹیکل ان کی کونسٹینسی ہے اور آج سے نہیں انیس سو چھبیس میں جب انہوں آر ایس ایس بنائے تھے جب جن سنگ تھی اس کے بعد آر ایس ایس بنی اس کے بعد ان کے الگ الگ شاکاس بنے جیسا بی ایچ پی ہے ایچ پی ہے وہ فلاں ہیں جتنے بھی ہے تو جب کبھی بھی کوئی الیکشن ہوتا بنگول الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو اس سے پہلے دو چیزیں اب دو ہزار چودہ کے بعد ہونا ضروری ہے یا تو ایشیا میں کہیں بوم بھوٹتا یا تو کوئی ادمی آکے مسلمانوں کے بارے میں بتتمیزی کرتا یہ تو ان کا پولیٹیکل پلیٹفارم پولیٹیکل پیرڈائم اور پولیٹیکل ایرائنہ ہے سوال یہ ہے کہ جو انٹیلیکشن سوسائیٹی آف انڈیا ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ جو جھانگی اور بھاجپائی فورسز ہے اس سے مسلمانوں سے زیادہ ہندو لوگ لڑھ رہے آج بنگول میں لڑائی سانگی بھاجپائی ورسز بنگولی ہے ڈلی میں سانگی بھاجپائی ورسز ڈلی والوں کی ہے اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ ہندو توہ ہندو ہوتے تو پھر یہ لوگ بنگول میں کیوں لڑھ رہے ہیں بنگولیوں سے وہ لوگ بھی تو ہندو ہے تو پھر انہوں کیجر وال سے کیوں لڑھتے ہیں کیجر وال بھی تو ہندو ہے اور اس کے ساتھ کونٹی ہے اور اس کے بعد پھر یہ لوگ لالو پرساد یادہ والا اسے کیوں لڑھتے ہیں وہ لوگ بھی ہندو ہے وہ لوگ تو زیادہ ہنمان بھگتے ہیں آپ رام بھگتے ہیں تو ہنمان بھگتے ہیں ہنمان تو رام کے بھگتے ہیں لیکن یہ لوگ وہاں جا کے لڑھتے ہیں تو ایک بات مان لیجئے ہندو طواب ہے ہندو ٹواch تو پھر میرے کو ہندو وڈیوز کرنا چاہیں گے اور میں اگر ایک سو کروڑ ہندو ہے یہاں پہ تو ایک سو کروڑ میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پوائنٹ نائن ہندو کی میں بیزت ہی نہیں کروں گا بیکوز اپ ڈیز ملٹنٹس ہندوز بھی جانتے ہیں کہ ہندوتوہ جو ہے ہندو مذہب کا حصہ نہیں ہے جی وہ بھی جانتے ہیں بہت سارے ہندو جانتے ہیں جی ہاں اور مانتے بھی ہے جی ہاں چنانچہ آپ ایک بات دیکھئے چنانچہ آپ ایک بات دیکھئے کہ ایکسپ یو پی یہ لوگ اب ٹیمل ایڈو میں ان کی کوئی فورس نہیں بچی اور یہ لوگ الیکشنز ہارتے جا رہے اور بینگول ان سے فل فلیج اس وقت بیٹل گراؤنڈ میں ہے اور یہ لوگوں کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ یہ لوگ اب اگر ان کو کچھ بھی نہیں ملا مسلمان کا نام تو بینگول میں جا کے بھگوان ورسز بھگوان لڑائی لڑائی شروع کر دیئے کہ رام ورسز درگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لارڈ درگا کی بڑی اخیدت ہے بینگول میں تو اب یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم درگا کو ریپلیس کر کے if what i heard is true from the news کہ لوگ بول رہے ہیں کہ لارڈ درگا کو ہم ریپلیس کریں گے لارڈ رام سے تو انہوں اگر مسلمان کے خلاف ہے تو پھر یہ تو ہندو کے خلاف بھی ہے ایک بات مانیے کہ انہوں کوئی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے ان کی ایک political ideology ہے ان کو political power ہونا ہے انیس سو چھبیس سے لے کے آج تک یہ لوگ صرف political power کے لیے لڑے یہ کانگریس کی ہماخت تھی جو بابری مسجد کے گیٹس کھلائے شلیلیانس کرے تو آفٹر شابانو کیس یہ انیس سو اسی میں ان کے جو لیڈرز تھے اڈوانی جوشی اور امہ بھارتی یہ سب لے کے کانگریس سے ہائی جیک کر کے لوگ لے کے آگے مندر ان کے لیے ایشو نہیں ہے مندر ان کے لیے political issue ہے چنانچہ میں آپ کو ایک ریزلٹ بتاتا ہوں آپ دیکھئے جب یہ لوگ رام مندر کا کلیکشن کرنے گئے تو اس پہ بھی وائلنس کرے یہ لوگ آپ کو ساری انڈیا سے وائلنس کے ریپورٹس آئے کہ یہ لوگ چندہ کرنے میں چندہ تو یہ لوگ ہندو سے کر رہے تھے نا تو وہاں بھی لوگ اگر پیسہ نہیں دیئے تو لوگ آکر ٹی وی پر بولے کہ ایک ہزار ایک دو ایک لاکھ ایک دو ایسا ہی لوگ چندے کے لیے بھی وائلنس کریں تو سر ایک بات آپ کو ہم کو انٹیلیکچل سوسائٹی کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وائلنس اگنس یومانیٹی اس وائلنس اگنس یومانیٹی ہم اس کو ہندو اور مسلم میں دیکھنے جائیں گے تو آپ دیکھیں کتنے ہندو پریشان ہوئے ان کی حرکت کے وجہ سے جو انہوں چندے کے نام پہ پیسے جمع کریں اور ان کو جو شائع ملتی وہ اس سے ملتی کہ آپ یاد کریں جب ان لوگ شلے نیاز کر رہے تھے اور رام مندر کی رت یادرہ کر رہے تھے جب کا فنڈ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیا گیا اور وہ اکاؤنٹ چلے گیا جانج بھی جانا تھا اس کے بعد پرسوں پرائیم میریسٹر کیئر فنڈ ہوا اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں دیا گیا تو یہ جو اب رام مندر فنڈ ہے اس میں بھی ساری امیونٹی ہے ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا اور یہ لیگل امیونٹی نہیں ہے یہ ملیٹنٹ امیونٹی ہے چھیک ہے تو اب یہ جو جی جی فرمائیے اسی لیے کیا ہو رہا کہ یہ سارے لوگ یہ پوری سپیر کے اندر جا کے جیسا سارسواتی ہے یہ سارسواتی کیوں بولے بینگولین الیکشن سے پہلے بولے کیونکہ ان کو کیا کرنا ہے الیکشن کا ایسا لڑنا ہے کہ پہلے ہندو مسلم ڈیوائٹ کر دو ہندو مسلم ڈیوائٹ کرنے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے کہ اپر کاسٹ کو الگ کرتے جو یہ لوگ بیہار میں بھی کرے اور اترہ کند میں بھی کرے اور بیک ورڈ کلاسس کو الگ کر دو جے کیونکہ ان کی بیسکلی اپر کاسٹ سینٹرک پارٹی ہے آر ایس ایس آئیڈیالوجی کو آپ اٹھا کے دیکھئے ایک سپ ایک ان کے جو بالا صاحب دیوراس تھے جو ان کا جو برہمن کے بعد کا ہے شودرہ کے اوپر وہ کاسٹ کے تھے باقی ان کے جتنے بھی آج تک چھے کے چھے جو بھی ان کے پریزیڈنٹ یا چیئرمن رہے جو ان کو پرچھا رکھ سنجر کالک بولتے یہ سارے کے سارے برہمن ہیں تو ان کی آئیڈیالوجی اس ابر کاسٹ آئیڈیالوجی برہمن رول تو یہ سرسواتی بھی جو رہتے ہیں یہ برہمن رہتے ہیں تو اسی لئے انہوں کیا کرتے ہیں ایسا سٹیٹمنٹ انٹی مسلم دیتے ہیں ان کے لئے بہت آسان ہے انٹی مسلم کرو پولرائز کرو مسلمانوں کو گالیاں دو ان کی جو کانسٹیونسی ہے جو لوگ سمجھتے کہ انہوں ان کے لئے کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھیں دو ہزار چودہ سے آج تک میں ایک اجازت دیکھیں میں ایک ڈریفٹ کر کے ایک بات بولتا ہوں آپ دیکھیں اگر انہوں ہندو کے وفادار ہے تو ان لوگ اٹھارہ روپے بیرل سعودی عرب سے آئل خریدتے ٹھیک ہے ان کو ملیے ہندو کو بیس روپے میں آئل دو پیٹرول بیس روپے میں دو بولو مسلمانوں کو سار روپے میں دو بولو آپ ایک بات پور ریالائز کریے پلیس ریالائز کریے کہ لوگ ہندو کو سو روپے میں دے رہے ہیں اور مسلمان سے سارے ہندو کو لوٹ رہے ہیں تو سب سے زیادہ کچھ کو لوٹ رہے ہیں سر اگر آئل سے مہنگائی آری انفلیشن آرہا تو سو کروڑ تو ہندو پریشان ہے نا سر ہندو جو خطرے میں ہیں ان سے خطرے میں ہیں تو اور ایک بات یاد رکھیے کہ ان کو کوئی ہندو گتے داری نہیں دیا مذہب سامالنے کی ہندوزم ہندوز اپنا ہندو میں مذہب سامالنے کے کافی کوالیفائیڈ ہیں ان کے پاس لوگ ہم یہ جو لوگوں کی پوری چیز ہے یہ سکاؤنڈرلزم ہے یہ ڈیسپشن ہے اور یہ بلکلی ڈیسیٹ اور چیٹنگ ہے بائی کنٹرائیوگ اگنز ڈے کنٹری جی تو یہ تو ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ یا گورنمنٹ سپانسرڈ ہے اور یہ الیکشن سے پہلے کرتے ہیں یا پولیٹیکل سٹنٹ ہے الیکشن جیتنے کے لیے پولیرائزیشن کی ٹیکٹک ہے مگر الفاظ تو کہے گئے وہ بھی دنیا کے سارے سب سے بہترین انسان جن کے خلاف کوئی بھی آج تک نکتچینی ان کا نخص نہیں نکال سکا کوئی آج تک اور نہ نکال پائے گا تو ایسی شخصیت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شخصیت کے تعلق سے بلکل ایپسرڈ لانگویج یوز کی گئی ابیوزیو لانگویج یوز کی گئی ہرٹنگ لانگویج یوز کی گئی تو ایسے میں اب آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے تو گورنمنٹ تو ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی تو اب یہ کون ہے جو ان کو جو ہے پکڑ میں لاسکتا ہے دیکھیں بریلینٹ کوسچن ہے آپ کا اور یہ یہی جو کوسچن ہے that is ایکسس آف دا انڈین ڈیموکرسی میں اس کا اپرائیٹ جواب دیتا ہوں آج تک آپ گور کر کے دیکھئے کہ چند چند ججز کے علاوہ انڈین کوٹس انڈین ججز اپنے آپ کو سیکیولر فیر اور انبائس رکھے ہیں آپ کے پاس 295A 153A اور CRPC میں آپ کو 190 اور 200 CRPC آویلیبل ہے اگر سٹیٹ آپ کو سٹیٹ سپانسرڈ کا ورڈ ہم یوز نہیں کریں گے سٹیٹ بیکٹ یوز کریں گے تو سٹیٹ کی ان کو بیکنگ ہے سٹیٹ اس کے اس معاملے میں ڈم ڈیف ہے اور بلینڈ ہے اور یہ ڈیفنس میں ان کی ڈیلیبریٹ ایٹمٹ ہے مالیفائیڈ ایٹمٹ ہے سٹیٹ اور میں سٹیٹ نہیں بولوں گا سٹیٹ کی گورنمنٹ بولوں گا سٹیٹ ہماری خلاف نہیں ہے سٹیٹ کی جو رننگ گورنمنٹ ہے وہ خلاف ہے ایڈمنیسٹیشن جی ایڈمنیسٹیشن بھی نہیں پولیٹیکل کلاس خلاف ہے گورنمنٹ خلاف ہے دے رہی ہے میں اسی لیے جو ہے ایڈمنیسٹیشن کا لفظ یوس کیا ہوں پولیس بھی کوئی کام نہیں کر رہی ان کے خلاف جو فیبروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس سے پہلے اس شخص نے کافی بھڑکا بھاشن دیئے جس کی وجہ سے خون ریزی ہوئی ڈیلی میں آج کوئی وں کر رہی تو ہمارے جو سوسائٹی ہے ان کو سی آر پی سی میں پرویشن ہے آپ اپلائی کریے آپ اپلائی کریے وان ففٹی تری اپلائی کیجئے اور ججز اس کو سمن کریں گے اور ججز پولیس کو بولیں گے کہ اس کے اوپر کیس بک کرو اور لے کیا آو اور میں سمجھتا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوائن کرنا پڑی گا میرے حساب سے کافی بکلہ تیار ہے اگر کوئی لوگ آکے کرنا چاہ رہے تو ہم ضرور کر کے دیں گے اور اٹ نو کاسٹ کر کے دیں گے اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ لارڈ رام کی بیزتی نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ کی بیزتی بھی کوئی خصم سے نہ ان کو کرنے دیں گے نہ ہم برداش کریں گے تو کیا بار کاؤنسل اس معاملے میں خدم اٹھا سکتی ہے جی نہیں بار کاؤنسل کو کوئی رائٹ یا لیگلی تو یہ بھکلا کی کون سی جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے جی کوئی بھی نہیں کر سکتی بھکلا از سٹیزن کر سکتی چھیک ہے تو ایز ایز یونٹ بن کے اگر بھکلا اس تعلق سے کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کام یا بھی حاصل ہو سکتا جی تو آپ کیا میں آپ کو ایک بات بھلا کہ یہ کوئی بھی عدمی آپ کا بات یاد رکھئے آپ کا بھر انڈیا سے لے کے غریب سے غریب عدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کو بھی پورے پروٹیکشن سیف دیتا کوئی بھی عدمی اٹھ کر سکتا اور آپ اپنے اپنے آپ کی تو اتنی بڑی چینل ہے آپ اس آناؤنس کر دیجئے کہ کوئی کرنا چاہ رہے تو ہم کام کرنے تیار ہیں ہم سے بات کرنے بہت شکریہ خدا تو ناظرین کرانگ یہ تھے جناب ایڈوکیٹ میر مسود خان صاحب یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو حال ہی میں یتی نرسنگان سرسوٹی نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ کلمات کہے ہیں اور مسلمانوں کو مختلف الزامات لگائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس شخص پر ون فیفٹی تری اے اور یو اے پی اے لگ سکتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے وہ برادری آگے لائرز میں جو ہے پروائیڈ کر سکتا ہوں تو انجیوز ہو چاہے وکلا برادری ہو اس معاملے میں اگر ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تو ایسے شخصیات اپنا موں کھولتے رہیں گے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہیں گے اگلے اپیسوڈ تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت شب خیر